دل میں اترنا ذرا سمھل کے پیار جو کرنا تو کرنا ذرا سمھل کے مانور اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر لاتی آپ نے تو کاروں سے بھی بتر سلوک کیا ہے آگ لگا کر تماشا دیکھا ہے آپ نے کیسے خوش رہنے دوں وہ وہاں ہسرے جشن منا رہے ہیں اور میرے میٹی یہاں بیٹھ کر اپنے کاروں سے نزیبوں کو رہ رہی ہے آپ پورا دن آفس میں اتنا کام کر کے تھکے ہارے گھر آتے ہیں اور خالہ اور مانور جھوٹے موٹے کاموں کے لیے آپ کو بلواری ہوتی ہیں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اسے نہیں کہتے بٹا کیا ہوتا اگر وہ مجھ سے کوئی کام کہتے ہیں تو مجھ آپنا سمجھ کر کہتے ہیں اس پہ کوئی حج نہیں میرے پر فرج بنتے ہیں ہوئی تو اس بات کے فکر ہو رہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر خالوں کو پچھ ہو گیا تو مانور اور خالہ تو جیدے چھو مجھ جائیں گے بس آپ اتنا زیادہ نہیں سوچیں اللہ میاں سب کچھ ٹھیک کرے گا اپنا مو ٹھیک کریں اور جلدی سے اپنا کام ختم کریں اور چائے پیئیں دیکھیں گرم گرم چائے بنا کے لائیں یوں تھنڈی ہو جائے گی مجھے کسی نے سچ کہا کہ بہنے بھائیوں کے لئے کسی نعمت سے کرنا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے دیکھیں اچھا سوری کیا کر رہے نکھائیں تو یہ ہے کیا ہر وقت آپ گھر میں تو آپ سکون سے بیٹھا کریں بیزنس بیزنس فرصت ہی نہیں ہے میرے لئے بس کا پا ارے واہ بیٹا جیتی رہو میں بس ابھی تمہیں کہنے والا تھا زور کی آواز لگا کے کہ چائے لیاو آپ کے کھانا کھاتا ہی ہم نے چائے بنانے کے لئے رکھتی تھی جیتی رہو ہمیشہ خوش رہو بس ہماری تو یہی دعا ہے کہ جس گھر بھی بے آ کے جاؤ وہاں خوشیاں اور سکھ پاؤ ہم اچھا ہم پپڑے پریس کرنے جا رہے ہیں وہ کل ادینہ کی بڑھتے ہیں نا تو ہمیں شام کو وہاں جانا ہے آپ ہمیں چھوڑائیں گے ہاں ہاں تم تیار ہو کہ مجھے فون کر دیں نا میں آ جاؤں گا تمہیں لہنے کے لئے اور اگر کسی وجہ سے نہ آ سکا تو آشر کو بھیج دوں گا ٹھیک پتہ نہیں آلیا آپا کیوں نہیں آئیں کہہ رہی تھی کہ جلدی تو میں جواب دوں گی نہ جانے انہوں نے آشر سے بات کی بھی یا نہیں بھائی وہ مصروف ہوں گی ان کی بھانجی کیا بیٹا بھی تو ہوا ہے نا تو آشر انہی کے ساتھ مصروف ہوں گا اوپر سے ان کے خالو بھی بیمار ہے تو گھر میں کوئی مرد بھی تو نہیں ہے سارے کام وہی دیکھتا ہوگا آشر اپنی اچھی فطرت اور نرم مزاجی کی وجہ سے تو مجھے بہت پسند ہے بس آلیا آپا جلد از جلد افرا کا رشتہ مانگ لیں میں تو یقین کریں اسی انتظار میں ہوں آلے آپ ابھی آشر کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بہت جلد آ جائیں گے ہمارے گھر تم زیادہ سوچا مت کرو ٹھیک ہے بس اللہ کرے کہ افرا جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے ہاں انشاءاللہ ایسی ہوگا میں تو اپنی ہر نماز کے بعد اس کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری دعائیں قبول گا امی مجھے معاف کر دیں پلیز دیکھیں آج میری سالگرہ ہے آپ کے خوشی کے لئے میں خالہ سے معافی مانگ لوں گی پلیز مجھے معاف کر دیں حریب میں ناراض تھوڑی ہوں تم سے تو پھر کل سے اتنی خفقی سے کیوں بات کر رہی ہیں بس رافیہ کی وجہ سے اداس ہو خیر چھوڑو اس بات کو میں کل اس کے پاس جا کے اسے بنا دوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کا بہت ہی پیارا سا سوٹ نکال کے پریس کر دیا ہے آپ جلدی سے نہا لیں اور تیار ہو جائیں اچھا ٹھیک ہے ہو جاؤں گی افرا کو بھی بلا لیا ہے وہ بھی آ رہی ہے ارے میں تو بھولی گئی تھی کہ تم نے افرا کو بھی بلایا ہے ممی اسی کو تو بلایا تھا میں کام کرتی ہوں آشہ بھائی کو کال کرتی ہوں تاکہ وہ بھی ٹائم سے آ جائیں ٹھیک ہے اچھا ہاں اسے یاد دلا دو بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائے اور کسی اور کاموں میں لگا جی بالکل میں ہوں کے آتے ہیں موسیقی یہ پہلا بائٹ امبی کا آپ لے نا دوسرا بائٹ افرا کا اور تریسرا بائٹ میرا اچھے چلو کلاو تو بھائی میں نے کھایا اچھا کھاو جا اچھا سوری نو آو دیکھو سایسا سایسا ہوگی تو ہمیں بہت ہوا بائے کو تھانک کیو آپ سے پھر بھی جھوٹی یہ آپ کا کیف شکریہ 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 بہت دے والے دن تو سپیشل ٹریٹمنٹ دے افرا لو نا پیز کچھ ہلو بٹا ہم اچھے میں آپ کے پاس یہاں آرہی ہیں ماشااللہ کتنی پیاری لگ رہے ہو اللہ نظریبت سے تمہیں بچائیں سمرہ بھا بھی کیسی ہے اب تو ٹھیک ہوں جی وہ بلکل ٹھیک ہے ہمم کبھی اچھا ہے ہمم ایک بات کہیں آپ سے ہاں ہاں سرو رکھ کیوں گئی آپ نے جس طرح میرا ماتا چومہ مجھے کلے لگایا ہمیں بہت اچھا لگا ہمم وہ تو دیکھیں ہمم جیسے صدکواری جا رہی ہیں افرا کے امم آبا کے انتقال کے بعد کافی عرصے بعد کسی نے ایسے پیار کیا ہے ہمیں آپ سے ہمیں امی کی خوشبو آتی ہے وہی پیار وہی احساس وہی تحفظ اچھا آج کے بات تو مجھے آنٹی نہیں کہو اممی کہو جیسے دینہ کہتے ہیں تو میرے لیے بیٹیوں سے کم تھوڑی اچھا آنٹی اچھا میں نماز پڑھا ہوں میں جا رہی ہوں نماز پڑھ کے آتی اچھا 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 بھائی آپ جا کے بیٹھے ہاں جائیں بیٹھی جا کے آپ بیٹھے میں آرہی جائیں بیٹھے اچھا دیکھیں تو سہی دونے ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اچھا امی میرا تو دل کر رہا ہے کازی کو بلاؤں اور عبین کرنے کا پڑھات ہوں بلکل باگل ہو گئی یہ ہیں یہ بریشتے اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں لوگ کازی کو بلائیں اور شادی کر دیں اور ہو جائے گا اچھا تو بتائیں آپ کب بریشتہ لگے جائیں گی ان کا انشاءاللہ چلتے امی مجھے تو لگ رہا ہے آشربہ ہی منا بھی نہیں کریں گے دیکھیں تو کتنے خوش ہیں ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ ان کے اندر کی بدگو مانی کی بس بکھل گئی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں اوکی ارے آپ لوگ کچھ لے نا لے کیوں نہیں رہے ہاں وہ ہاں کیا لوگ میں کھاری ہوں آہ 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 دو منٹ پر آئی آہ 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 میرا ایک سپنا ہو گھر ایک اپنا چھائی ہو بہار جہاں نہ ہو انتظار جہاں میری کہانی تیرے ساتھ میری جانی میری واہ واہ بڑے گانے گائے جا رہے ہیں اس خوشی کی وجہ میں جان سکتے ہوں نہیں بتائیں نا بھائی کیوں ہیں انتے خوش اپنی پیاری سے بہن کو نہیں بتائیں گے بتا سکتا ہوں لیکن بتانا نہیں چاہتا ہوں وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اپنی دل کی بات اپنی دل کی خوشی کسی کو بتانے نہیں چاہیے خام خواب ایسے ہی نظر لگ جاتی نا لوگوں کی اچھا تو آپ کو لگتا ہے آپ خوشی شیئر کریں گے اور میں اس کو نظر لگا ہوں گی �� گا لگ تو سکتی ہے میں آپ سے بات نہیں کروں گے ایسے ہی کس ہا رہے ہیں ایسر اگر میری بھابی بنے تو صرف اور صرف افرا میں آپ کو بطا رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا میری بات آپ کان کھول کے سن لیں پہلے آپ کی شادی ہوگی افرا میری بھابی بن کے اس گھر میں آئے گی پھر میرے بارے میں سوچئے گا ایسا یار تمہاری دوست خاص تو نہیں ہے کیا مطلب خاص نہیں ہے کیا کمی ہے اس کے اندر ذرا میں بھی تو سنوں نہیں نہیں کمی نہیں ہے وہ ایک چلو اس کی ناک فوڑے خطرناک سی نہیں لگتی ناک تو نہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے آہ تو میں بھی تو ہی کہہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے ایسا سو سو ایکسرورنری کچھ نہیں ہے آشر بھائی ایسی فضول کے باتیں پلیز نہیں کریں آپ افرا کے بارے میں وہ بلکل پرفیکٹ لڑکی آپ کے لئے اچھا دیکھ لو پر تمہاری ساری فرینڈز کہیں گی کیسے خطرناک بھابی لے آئی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں لوگ کیا سوچیں لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے صرف بس میں چاہتی ہوں افرا میری بھابی بن کے آجا بککہ بھابیں پشتاؤ گی تو نہیں نہیں پشتاؤ گی اور یہ میرا آخری فیصلہ اور آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو بتائیں ادھر ادھر کے ایکسیوزز مد دیں آہ یار ایک اور پرابلم ہے دیکھنے میں تو ٹھیک ہے میری ٹائپ کی نہیں ہے بڑے یائے میری ٹائپ کی نہیں ہے اچھا میرے دماغ اور مد کھاؤ یہ بتاؤ کہ وہ شیڈ پریس کر دی تمہیں جی کر دی اور آپ کے گمرے میں رکھتی ہے میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس گھر میں سب سے چھوٹی ہوں اس لئے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سب اپنے اپنی فکر کرتے ہیں میری فکر کوئی نہیں کرتا اپنے مجھے کی لڑکی لیا اور اسی سے پریس کرواتے لیے گا شہر مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں باب کیا تقریر کرتی ہو تم یار تم پولیٹیشن کیوں نہیں بن جاتی سب سے چھوٹی ہے سب سے بڑی ہو تو اممہ ہو اس گھر کی تمہیں دوست بہت پہاری ہے مجھے بات پسند اس لئے تو کہہ رہا ہوں میرا ایک سپنا ہو گھر ایک اپنا کرتے ہیں وہ کون مجھے بھی نہیں کرنے باتے ڈرام بھی بات گئیں گے موم کیا ہے اب خالہ کا فون آ رہی ہے لے بات کریں تو میں کیا کروں کیوں بات کروں بات تو کہہ رہے ہیں نہیں کرنے مجھے بات مر گی میری بہن میرے لیے پر کوئی خالہ والا نہیں ہے تمہاری میں یہی سمجھوں گی کہ میری کوئی بہن ہی نہیں تھی موم اچھا بات تو کر کے دیکھ لیں کیا پتا کوئی ضروری کام ہونے آپ سے کوئی ضروری کام نہیں جانتی ہوں میرے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے بس اور کچھ نہیں مجھے یہ بتانا ہے کہ آشر کی بات پکی ہو گئے بس میں کہتی ہوں آشر کو کرو فون اور بلاؤ اس اس کی طرح سے خاتر کروں کہ زندگی بھر یاد رکھیں وہ کیا گیا ہے آپ کو دماغ خراب ہو گیا ہے میرا جاناں سے تم بھی میری خوشیاں چڑھی ہوئے بیٹے کا رشتہ تیہ کرتے ہیں آپ فون کر رہی ہے مجھے پتا تھا رافیہ فون نہیں اٹھائے گی صبح سے کال کر رہی ہوں لگتا ہے اس بار ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی ہے آپ جاوید بھائی کی طرف ہوا ہیں پھر ہم سب مل کے خالقیں آ جائیں گے اور ان کو منا لیں گے ابھی آپ جائیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کل میں آشر کو لے کے رافیہ کی طرف چلی جاؤں گا ٹھیک ہے خیریت سے جائیے اللہ حافظ اللہ حافظ امی امی ادینہ امی کہا ہے مجھے نظر لی ہاری میں دون رہا ہوں امی تو جاوید بھائی لوگ کے گھر گئی ہے نا جاوید بھائی کی طرف لیکن انہیں تو ذکر بھی نہیں کیا خیر ہے امی امی رشتے سے انکار کرنے گئی ہیں انکار کرنے کیا یہ کیا کہہ رہی ہے لو آپ ہی نے تو منا کیا تھا افرا کیلئے جاوید بھائی آپ سے ہمارا کچھ بھی چھپاوا نہیں ہے جن حالات میں عاشر آپ کے ورک شاپ پہ آیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں اور آج کل جو کچھ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اچھا کمانے لگا ہے شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے میں آپ کے پاس سوالی بن کے آئی ہوں عاشر کے لئے افرا سے بہتر اور کوئی لڑکی ہو نہیں سکتی میں آپ سے افرا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں لیکن دیکھیں انکار کرنے کا حق ہے آپ کو لیکن اگر آپ ہاں کہیں گے تو میری عزت افزائی اور مان میں اضافہ ہو جائے گا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ آشر کو میں اپنے بچوں کی تانا سمجھتا ہوں اور افرا تو ہماری اپنی بیچی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آج سفرا میری بیٹی ہے یہ انگوٹھی میں سے امانتا میں سے پناری یہ جب تک اس گھر میں رہے گی میری امانت ہوگی انشاءاللہ مانگنی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے تو میں اپنے دل کے ارمان نکالوں گی دھوم دھام سے ماننے کروں گے انشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ آپ کو آپ کو بھی مبارک ہو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نہیں میں کیوں انکار کروں گی لو وہ ادینہ کہہ رہی تھی کہ آپ انکار کرنے گئی مانا کرنے کی کوئی وجہ پتی ہے میں تو باقایتہ رشتہ لے کے آئی ہوں تمہارا پاگل گئی کہ جزن ادینہ کی سالگیرہ تھی میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ چمک دیکھ لی تھی جس نے کئی راہ سکول دیا ویسے بھی جاوید بھائی کے بہت احسان آتے ہمارے اوپر جیتے رو میں نے تجھے دیکھا ہے ہستے ہوئے گالوں میں بے ذر خیالوں میں مرنی کی چالوں میں مٹی کے پیالوں میں جتنی تو ملتی جائے اتنی لگے تھوڑی نا 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 آنکھ میں نے جی کون؟ آشر میں مانور آہ کیسے ہو مانور؟ ٹھیک ہی ہوں وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہاں ہاں بولو نہیں وہ ایسے نہیں کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو اگر تم کل شام میں تھوڑا سا وقت نکال لو ہاں کیوں نہیں؟ میں تمہارے گھر آجا ہوں گا نہیں نہیں گھر پہ نہیں کہیں باہر مل سکتے جہاں میں تم سے آرام سے بات کر سکو گھر پہ سہی سے بات نہیں ہو سکے گی آہ مجھے سے تم کاؤ مٹی کے پیالوں میں مورنی کی چالوں میں موسیقا موسیقا eye یام می کند موسیقی می کند می کند موسیقی